موسیقی 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 بیرول دکھن میں جاجڑ بیری اور پسچی میں بیدھوڑی بڑی ہے اور اتر میں ڈوڑ لوڈ ہے یا ایک ریلوے سٹیشن بھی ہے نوالگڑ کا اتیاز تھاکور نوال سنگھ جی بادور سے خاوت نے سترہ سو سیتیس عیسوی میں نوالگڑ کی ستاپنا کی تھی مارواری سمودائے کے کئی مہان ویپاریک پریوار نوالگڑ مول کے ہیں نوالگڑ کچھ دیواروں اور الگ الگ دیساؤں میں چار پرہ سناتک اگونہ دروازہ باوڑی دروازہ منڈی دروازہ اور نانسہ دروازہ سے مل کر سو سجد گیرے میں سرکسٹ کیا گیا تھا نوالگڑ سے سکر وہ جوجنو سے لگ بک سمان دوری پر ہے نوالگڑ مطلب کی سکر اور جوجنو سے لگ بک سمان دوری پر ہے اور یہ جوجنو سے قریب 40 کلومیٹر دور ہے اور وہیں سکر سے مات تک 30 کلومیٹر دور ہے جیپور دلی، اجمیر کوٹا اور بکانیر سے یہ سڑک مارن سے سیدھا جڑا ہوا ہے یہاں کے پریعتن اسطال جیسے نوالگڑ کا کلاہ، روپ نیواز پیلیس، سیز مہل، پودار کولیش ٹاور، لکس می، نرسنگ مندی اور گوپنات جی مندیر درسنی آکرشن ہیں نوالگڑ ویدانسوا چیتر کے انترگت ایک نگر پالی کا نوالگڑ و ایک نگر پالی کا مکنگڑ ڈونڈلوڈ سامیل ہے تتھا ایک پنچائی سمیتی نوالگڑ بھی سامیل ہے 23 کے جنگرڑ کے انوصار یہاں کے آنکڑوں کی بات کی جائے تو اس سیٹ پر کل دو لاکھ پیسٹھ جار سات سو چورانوہ منداتا ہے اس سیٹ پر برہمڑ اور مالے منداتاوں کا خاصا پرباہو رہتا ہے برہمڑ منداتا یہاں سے یہاں پر لگ بگ تیس سے چاریز جار کے بیچ ہے تتھا مالی یہاں پر بیس سے تیس جار کے بیچ ہے جاٹ یہاں پندرہ سے بیس ازار کے بیچ ہے مسلم یہاں دس سے پندرہ جار کے بیچ ہے سوانڈ کار سماج یہاں پر دس سے پندرہ جار کے بیچ ہے ایس سی اور ایس ٹی ورگ یہاں پر پتیس سے تیس جار کے بیچ ہے اور انہ جاتی یہاں پتیس سے چاریز جار کے بیچ ہے جو پرنام کے اندر نیلائی مومکہ میں رہا کرتی ہے دوستو یہ تو تھی نوالگڑ کے اتیاس اور جاتی سمی کرن کے بارے میں جانکاری اب ہم آپ کو جانکاری دیں گے بیدان سبا چناؤ 2023 کے بارے میں تو یہاں سے کانگریس نے اپنے ورطمان سٹی میں ملے ڈوکٹر راج کمار سرما کو ایک بار پھر سے میدان میں اتا رہا ہے وہیں باجپا نے اس بار ایک نئے راجپور چہرے کے اوپر داؤ کھیلتے ہوئے وکرم سنگھ جاکھل کو میدان میں اتا رہا ہے راج کمار سرما جنتہ کے بیچ میں اپنے وکاس کاریوں کے بلگوٹے نوالگڑ چھتر کی جنتہ کے بیچ جا رہے ہیں وہیں بی کرم سنگھ جاکھل راج کمار سرما کے ویرود انٹی انکمبینسی اور ان کا جو ویرود ہو رہا ہے گوچر بھومی وغیرہ کو لے کر ان چیزوں کے لے کر جنتہ کے بیچ جا رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے وڑا ویدان سبا چناؤ نوالگڑ ویدان سبا سے جیتنے میں کون سفل ہو پاتا ہے یہاں پر راج کمار سرما کی ابھی ابھی ایک پچھے نامنکر رد کرنے کے لئے بھی پکسی پارٹیوں نے ان کی ایک نکلی بیوی بنا کر کے سامنے لائے گیا تھا وہیں ان کی اس نکلی بیوی کا کوئی بھی پہنتنا نہیں چل پایا حالانکہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جنتہ کس کی اور آنے وڑا ویدان سبا چناؤ میں اپنا روجان دکھاتی ہے اور کون آنے وڑا 3 دسمبر کو یہاں سے چناؤ جیتنے میں سفل ہو پاتا ہے یا راج کمار سرما ایک بار پھر یہاں سے اس سیٹ سے جیت حاصل کر جیت کا چوکہ لگانے میں سفل ہو پائے گی آپ اپنا جواب دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے ویدان سبا چناؤ میں نوالگر ویدان سبا سے کون سا پرتیسی ہے جو سیٹ جیتنے میں سفل ہو پائے گا آپ ہمیں اپنا جواب کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ساتھ یہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا اور سیر کیجئے گا اور ساتھ یہ جس کسی نے بھی ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پھلی جا کے سبسکرائب کر لیں دنگیو